او جے افلاق پہ قسمت کا ستارہ ہوتا ان کی محفل میں کچھ وقت گزارا ہوتا اپنی آنکھوں میں بسا کر انہیں رکھتا ہر دم اپنی سانسوں میں انہیں ایسے اتارا ہوتا جان کرتا میں کئی بار نچھاور ان پر ان کے عبرو کا جو ہلکا سا اشارہ ہوتا رشک کرتے میری قسمت پہ زمانے والے ان کے ہنٹوں نے میرا نام پکارا ہوتا اپنی لکھی ہوئی ناتے میں سناتا ان کو گر میرے خواب حقیقت کو گوارا ہوتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور غوث عظم رحمت اللہ علیہ ایک عیسائی عالم اور قبر کو پھار کر نکلنے والا مردہ آخر کیا ہے یہ عجب الغریب واقعہ چلے سنتے ہیں مکمل واقعے سنے گا اور دل کے گھرائے سے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے کو اس سے پہلے ہمارے چینل سیدھا ٹیوی کو آپ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے اور نوٹفکیشن کو بھی کلک کر دیں دسکرپشن ویڈیوز کی لنک ہے ان کو بھی آپ ضرور پرس کیجئے اسلام کے اقبائے سیدھا ٹیوی کے ساتھ کہا جاتا ہے حضرت سیدنا محید دین عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ دین اسلام کے لئے بڑی محبت اپنے دل میں رکھا کرتے اور آپ ہر دم اسی کوشش میں لگے رہتے کہ کس طرح لوگوں کو دین کی طرف لائیں ایک بار ایک مجلس میں آپ پر جوش طریقے سے واس فرما رہے تھے بہت سے علماء کرام آپ کے حاسد تھے وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ آپ اس طرح مجلس میں بیٹھ کر لوگوں کے دلوں پر راج کریں لیکن جہاں پر مسلمان جو کہ آپ کے حاسدین تھے آپ سے جلن محسوس کرتے تھے وہ آپ کے دشمن تھے پر وہیں بغداد شریف میں یہودی اور عیسائے علماء بھی اپنے اپنے مذہبوں کی برطری ثابت کرنے کے لئے حضرت سیدنا عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ سے مناظرے کرتے یعنی آپ کے روبرو کھڑے ہو جاتے سوالات کرتے مگر ہر بار انہیں شکست و نقامی کا سامنا کرنا پڑتا اس تقریر کو فرماتے ہوئے آپ بہت ہی زیادہ غمزدہ تھے آپ یہی فرما رہے تھے کہ یہ حسد جلن چھوڑ دو ہمارا دین ایک ہے ہم کسی فرقے میں نہیں بٹے ہوئے ہیں ہم ایک ہیں ایک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے ہیں مسلمانوں ایک ہو جاؤ ابھی آپ یہی فرما رہے تھے کہ ایک عیسائی راہب یعنی ایک عیسائی عالم مجلس واز میں داخل ہوا یعنی جہاں پر آپ بیان فرما رہے تھے اور خاموشی سے بیٹھ گیا جب غوث عظم رحمت اللہ علیہ کی پرزور تقریر ختم ہوئی اور لوگ آنکھوں میں آنسوں لے کر وہاں سے جانے لگے تو عیسائی عالم نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر اسلام پر فضیلت حاصل ہے یعنی ہماری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فضیلت حاصل ہے حضرت سعیدنا عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے دلیل طرف کی کہ اگر فضیلت حاصل ہے تو لاؤ کوئی آیت سناؤ کوئی دلیل پیش کرو تو عیسائی عالم انتہائی پرجوش لہجے میں بولا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے مگر تمہارے پیغمبر نے ایسا کوئی موجزہ ظاہر نہیں کیا یعنی انہوں نے کسی مردے کو زندہ نہیں کیا حضرت غوث عظم رحمت اللہ علیہ نے عیسائی راہب کی طرف دیکھا اور خصے سے نہیں بلکہ سمجھانے والے انداز میں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام پیغمبروں کو موجزہ فضیلت کی بنیاد نہیں یعنی اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو جلانے کا موجزہ عطا کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کسی سے آگے ہیں یا کسی سے پیچھے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی اہم موجزہ عطا کیا ہے اور پھر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں نبی آخری زمانہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ مکمل فرمایا اب دنیا میں وہی اہل ایمان ہیں جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر گواہی دے کلمے میں ہم یہی بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے کلمہ نہیں پڑھ دے تو ایمان مکمل نہیں عیسیٰ علم آپ کی بات کو سن ہی نہیں رہا تھا اس نے کہا کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں بس میں اس بات کو جانتا ہوں کہ آپ کے پیغمبر نے یو تو بے شمار موزاد دکھائے لیکن کسی کو اب تک زندہ نہیں کیا یعنی کسی مردے کو جلایا نہیں جب اپنے نانا جان کی شان میں غستاخی سنی حضرت غوث عاظم رحمت اللہ علیہ نے تو جلال آ گیا آپ رحمت اللہ علیہ نے کچھ نہیں کہا اس کے قریب آ کر آپ نے بس اتنا کہا مجھے یہ بتاؤ تیرا کوئی عزیز بغداد میں دفن ہے وہ پہلے تو چوک گیا پھر تھوڑ دیر کے بعد جب وہ سملات اس نے کہا ہاں میرا باپ اسی شہر میں زیر زمین سو رہا ہے یعنی یہاں پر اس کا متفن ہے اس کو دفن کیا گیا ہے عیسائی قبستان میں عیسائی عالم نے جواب دیا آپ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میں تیرے باپ کی قبر دیکھنا جاتا ہوں جب آپ نے یہ بات کہی تو عیسائی عالم حضرت غوث عاظم رحمت اللہ علیہ کی بات سمجھنے سے کاثر تھا یعنی اس کو وقتی طور پر آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اچانک وہ جو بات کہہ رہا تھا اس کا جواب نہیں دیا بلکہ یہ کیوں پوچھ لیا کہ اس چہر میں کیا کوئی رشدار تیرا دفن ہے بہرحال اس نے کہا کہ جب میرا باپ یہاں پر دفن ہے اور عیسائی قبستان میں موجود ہے تو آپ رحمت اللہ علیہ اس سے فرمانے لگے کہ مجھے اس قبستان میں لے جلو جہاں تمہارا باپ موجود ہے وہ پھر سے حیرت کا شکار آپ رحمت اللہ علیہ کو دیکھ رہا تھا لیکن اب سوال کرنے کی حمد نہیں تھی وہ آپ رحمت اللہ علیہ کو اس قبستان میں لے گیا جہاں اس کا باپ دفن تھا کیا تو اپنے باپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے یعنی کلام کرنا چاہتا ہے حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے عیسائی عالم سے فرمایا حضرت غوث عظم رحمت اللہ علیہ نے قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے باعواز بلند فرمایا قم بی ازن اللہ اٹھ جا اللہ کے حکم سے دیکھتے دیکھتے قبر پھٹی شک ہو گئی قبر یہ منظر دیکھ کر عیسائی عالم کے حواظ گم ہو گئے وہ پہلے ہی اب آپ کے سامنے سوال جواب کرنے کی طاقت میں نہیں تھا آپ رحمت اللہ علیہ نے جب سے اس سے کلام شروع کیا تھا تب سے اس کی بولتی بند ہو گئی تھی اور اب جو منظر دیکھا تو ہوشی گم ہو گئے اس کا باپ تابوت میں زندہ بیٹھا تھا جو کچھ پوچھنا چاہتا ہے اپنے باپ سے پوچھ لے حضور غوث عظم رحمت اللہ علیہ دوبارہ عیسائی عالم سے مخاطب ہوئے مگر وہاں حیرت و سکوت کسی واقع کچھ نہیں تھا اس کی تو زبان بند ہو گئی تھی وہ کیا کہتا کس غرور اور اکڑ کے ساتھ وہاں آیا تھا اور اب تو اپنے سامنے اس نے کرشمہ دیکھ لیا تھا سکتے کے عالم میں بے حیث و حرکت بے جان کھڑا تھا خود ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی جسم سے جان نکل گئی ہے کیا سوال کرتا اپنے باپ سے کیا پوچھتا ابھی تو اس کا ذہن کام ہی نہیں کر رہا تھا وہ جو اپنے ذہن میں یہ سوالات لے کر آیا تھا کہ میں اس مسلمان ہستی کو نیچہ دکھاؤں گا یہ جس پیغمبر کو مانتے ہیں یعنی آخری پیغمبر کو مانتے ہیں ان کی شان میں غزتاقی کروں گا لیکن یہاں تو لا جواب ہو گیا حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جلالی رحمت اللہ علی نے جب یہ بات دیکھی کہ وہ تو سوال کرنے کی طاقت میں نہیں ہے ہمت ہی نہیں ہے اس کو سوال کرنے کی اور ایسا لگ رہا ہے کہ بلکل بد بن گیا ہے پتھر کا تو آپ نے دوبارہ اشارہ کیا تابود بن ہوا اس کے اندر مردہ گیا اور قبر اپر سے بلکل ایسے ہو گئی جیسے کبھی وہ پھٹی ہی نہ تھی بہت دیر بعد عیسائی عالم کے ہوش و حواظ بحال ہوئے میرے بھائی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی فضیلت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی روشن نشانی تھے رسول برحق تھے اور ان تمام تحمتوں سے پاک تھے جنہیں تم اپنے عقائد کا لازمی حصہ سمجھتے ہو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی روشن دلیل ان کی ماں بی بی مریم علیہ السلام پاکیزہ جتنے الزام ان پر لگے وہ تحمتیں بالکل غلط ثابت ہو گئی انہوں نے تو اپنی ماں کی گود میں ہی جبکہ اس حالت میں بچہ بول نہیں سکتا اس وقت ہی بولنا شروع کر دیا تھا گواہی دی تھی کلمہ شہادت پڑھا تھا اپنی ماں کی پاکی کو بیان کیا تھا لیکن ان کے ساتھ کیا کیا گیا جانتے ہو نا تم وہ اللہ کے بیٹے نہیں لیکن اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ اللہ کے پیغمبر ہیں جس طرح ہماری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے پہلے آنے والے نبی رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر گواہی ہمارے ایمان کا جزویں یعنی جس طرح ہم نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں جس طرح ہم یہ بات مانتے ہیں کہ ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا تا قیامت لیکن ہم اس بات پر بھی یقین کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے پہلے آئے اور جتنے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک آ چکے ہیں ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے جتنے پیغمبر اس دنیا میں آئے ہیں جن کے نام ہم جانتے ہیں جن کے نام ہم نہیں جانتے ہیں ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں ان میں سے کوئی بھی کسی سے زیادہ نہیں کوئی کسی سے کم نہیں لیکن یہ بات برحق ہے یہ بات برحق ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بھی بحق میں خدا یہ کام انجام دے لیتے ہیں یعنی مردوں کو زندہ کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں لیکن اللہ کے حکم سے ابھی میں نے تمہارے سامنے بیان کی آت قم بی اذن اللہ یعنی اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا کوئی بھی شئے اللہ کے حکم کے بغیر نہ زندہ ہو سکتی ہے نہ مردہ ہو سکتی ہے نہ پھر سے زندہ ہو سکتی ہے اگر وہ رب چاہے تو ہر شئے اسی کے تابعے ہے اور اگر وہ اپنے بندوں کو یہ خصوصیت عطا کر دے تو پھر وہ بندہ مردے کو جلا بھی سکتا ہے تم نے یہاں پر بات کی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کم ہے تو یہاں پر بھائی بحث کس بات کی ہمارے نبی عبدال الانبیاء ہیں نبیوں کے سردار ہیں اور اس بات کو مانا ہے سارے نبیوں نے تو جہاں تک مردوں کو زندہ کرنے کا تعلق ہے تو جب رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بھی بحق میں خدا یہ کام انجام دے لیتے ہیں تو پھر کیا شان ہوگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تم یہاں پر آئے غرور اور فخر کے ساتھ یہ بات ظاہر کرنے کہ شاید تمہاری بات پر ہم غستاخی کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں لیکن وہ تو ہمارے بھی پیغمبر ہیں ہم ان پر بھی امان لاتے ہیں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں ہم جتنے نبی آئے ہیں ان سب کو ماننے والے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب خود فرما دیا ہے قرآن مجید میں کہ سب سے آخر میں جو نبی آئیں گے ان پر نبوت ختم ہے وہ آخر نبی ہیں تم نے اب تک جو بھی منظر دیکھا وہ سب سچ تھا جادو نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا جب غلام کی یہ طاقت ہے تو پھر آقا کیسے ہوں گے بتاؤ کہ اب بھی نیچہ دکھانا چاہتے ہو وہ عیسائی راہب وہ عالم جو بڑے فخر اور غرور غربن کے ساتھ آپ رحمت اللہ علی کی مجلس میں آیا تھا آپ کے مریدوں کے سامنے آپ کی شان میں غستاخی بھی کی تھی اور مریدین یہی سوچ رہے تھے کہ حضرت اب کون سر کارنامہ سر انجام دینے والے ہیں اب کون سی ایسی کرامت ظاہر ہوگی کہ یہ لا جواب ہو جائے تو آپ رحمت اللہ علی نے تو مردے کو زندہ کر دیا اللہ کے حکم سے مردے کو جلا دیا اللہ کے حکم سے بے شک اللہ تعالیٰ ہی کسی کو جلانے والا ہے اللہ تعالیٰ ہی کسی کو زندہ کرنے والا ہے لیکن اس نے اپنے ولیوں کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ ولیوں کا ہاتھ بھی بن جاتا ہے وہ ولیوں کا کان بھی بن جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی عبادت سے اپنی ریاضت سے اپنے مجاہدات سے اپنے ایک عمل سے اپنے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی بات کو پورا کر دیتا ہے اسی وجہ سے اس مردے کو دوبارہ زندہ کیا گیا تاکہ وہ بھی دیکھ لے کہ وہ یہاں پر جو نبیوں کے درمیان بات کر کے لوگوں کو لڑوانے آیا ہے تو لڑائی تو ممکن ہی نہیں کیونکہ سارے پیغمبر ہمارے ہیں سارے نبی ہمارے ہیں ہاں یہ بات سچ ہے کہ ہمارے نبی عبدالالنبیاء اور تمام نبیوں کے آخری نبی ہیں اللہ تعالی نے ان کو اپنا محبوب بنایا ہے وہ اللہ تعالی کے حبیب ہے اور ان کا کوئی مقابلہ نہیں سبحان اللہ اللہ تعالی اپنے ولیوں کی شان ہمیشہ بیان کرتا ہے اور بے شک ولیوں کے دلوں میں نہ خوف ہے نہ غم ہے کیونکہ ان کے دل میں اللہ ہے اور جس کے دل میں اللہ ہو اس کے دل میں کوئی ڈر نہیں ہوتا ضرور اس ویڈیو کو آپ سب شیئر کیجئے گا دل کی گہرائی سے کیونکہ ایسے واقعات جہاں جہاں تک پہنچتے ہیں اور اگر ایک انسان کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے تو یقیناً اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور ہم کو بھی ملے گا اس قابش میں ہمارے ساتھ رہی اپنا خیال لگی